السلام علیکم ایم جکیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہی میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اگر آپ کے نالج میں ہے تو کافی کسٹمرز ہیں جن کو یہ ایشو فیس ہو رہا ہے کہ جب ہم جو وہ گاڑی کا وائپر اٹھاتے ہیں تو وہ بانٹ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے چاہے وہ ایم جی زیڈس ہو چاہے وہ ایم جی ایچ ایس ہو یا ای وی ہو تو جب ہم اس کا وائپر اٹھاتے ہیں تو وہ بانٹ کے ساتھ ٹچ کرتا ہے دونوں سائٹس تو یہ اس کو اٹھانے کا جو یہ پروسس ہے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے جو ہم یوز کہہ رہے ہیں اس کا بیسک جو اٹھانے کا وائپر اٹھانے کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کسٹمر کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ جب وائپرز کو ہم نے لفٹ اپ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے سکرین کو ساف کرنے کے لئے یا اگر ہم نے وائپرز کی بلیڈز کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے تو اس کا کیا پروسس ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم مسٹ کو یا ڈاؤن کرتے ہیں وائپر سوچ کو تو وائپر چلتے ہیں اور واپس اپنی ایکچول پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گاڑی کو بند کرنا ہے اور ویدن ٹین سیکنڈ آپ نے اس جو آپ کا وائپر سوچ ہے اس کو ڈاؤن پوزیشن میں پریس کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو وائپرز ہیں وہ سکرین کی اوپر نائٹی ڈگری کی پوزیشن کی اوپر آ کر رک گئے ہیں so in that position you can lift it properly اور یہ بانٹ کو بھی touch نہیں کریں گے اور آپ اس پر اپنی ورکنگ پر فارم کر سکتے ہیں